ہینا کو یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ اس کی جان سے پیاری امی اپنیری آتیف کرن اور اسماعیل شاہ کے ہمدردانہ بولوں سے گھو سے کافی حسنہ ملا تھا مگر والدہ کی مفارقت کا زخم اتنی جلدی مندبن ہونے والا نہیں تھا ماں کی موت کا جتنا دکھ اسے تھا اس سے کئی بنا دکھ اس کے باپ کو ہوا تھا اس پتال سے باب سے کے بعد وہ گمسم سا تھا اپنے غم کو بھلا کر ہینا والد کی دل جوئی میں مصروف ہوگی اس دن کرن اس سے ملنے آئیوں تھی تھوڑی دیر کی گپ شپ کے بعد بھوچانک چونکتے ہوئے بولی ہینا رات خبریں سنی تھی خبریں نہیں پر کیوں ایک عجیب سی خبر چل رہی تھی بلکہ یہ میرے آنے کی وجہ بھی وہی خبر بنی کیا کون سی خبر کہا جارہا تھا کہ آنٹی جس کار میں سوار تھی وہ بغیر کاغزات کے تھی اور گے کے کار میں بارود ایک منصوبہ بندی سے پٹ کیا گیا تھا یعنی ریپورٹر کا کہنا تھا کہ کار بقاعدہ خود کچھ تھماکے کے لیے تیار کی گئی تھی کیا کہہ رہی ہو ہینا گڑ پڑا گی یقین کرو اب بھی شاید یہ خبر چل رہی ہو کیونکہ بریکنگ نیوز ایک ہفتہ تو چلتی رہتی ہے کینر نے کمرے میں پڑا ٹی وی آن کر دیا کمرشل چل رہی تھی لیکن سکرین کے نیچے لکھی ہوئی ہیڈ لائن پر نظر ڈال کر ہینا کا دماغ تھک سے اڑ گیا وہاں وہی خبر ایک تسلسل سے لکھی ہوئی آ رہی تھی یہ کیا ہے ہینا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اسی الجن کو حل کرنے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا مگر میں اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتی ہوں انکل سے پوچھ لو کیا پوچھوں ایسا کرو اس خبر کے متعلق اسے بتا دو اور دیکھو وہ اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں ویسے کوئی ایسی بات ہوتی تو پولیس کو پوچھ کچھ کے لیے مارے گھر آنا چاہیے تھا اپنی پولیس کی تیز رفتاری کو تم اچھی طرح جانتی ہو پھر ایسے سوالات کا فائدہ اچھا میں باپا سے بات کرتی ہوں دیکھو وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں انکل کی باتوں کو بات میں شیئر کر لیں گے فیل وقت میں چلوں گی اور ہینا اسے رخصت کر کے والد کے گمرے کی طرح پڑھ گی پہران ایئرپورٹ سے ٹیکسی پکڑ کر آتی فرش پاک نے لالا ہوتل کا روح کیا آئی ایس آئی کے آدمیوں کو تلاش کرنے میں انہیں کئی پرابلم پیش نہیں آئی تھی وہ تینوں مختلف کمروں میں رہائش پذیر تھے اس وقت ان کی ملاقات صرف مظہر نامی آدمی سے ہو سکتی باقی دونوں ڈیوٹی پر تھے شنافت کے کوڈ ورڈز اور رسمی کلمات کے بعد ببرائے راست اصل بات پر آگے سر ڈیوٹ نامی آدمی مائک کے فرضی نام سے یہاں آیا ہوا ہے کالر کا نام فرینک اور جیمز کا الیکزنڈر ہے جیمز اور کالر اکٹھے رہ رہے ہیں جبکہ ڈیوٹ ان سے علیدہ مکان میں ہے ایک بار ڈیوٹ کی اور فخر بات کی باتوں کی نگرانی کر رہا ہے آپ لوگ پرسوں یہاں پہنچے تھے جی سر اس طرح ان لوگوں کی کوئی خاص کروائی کوئی خاص نہیں ہے دو مقامی افراد سے ملاقات کی ہے زیادہ تر وقت اپنی رہائش کا پہ گزارتے ہیں انگلینڈ کی کوئی خاص بات انگلینڈ سے یہ فرانس چلے گئے تھے ہفتہ بھر انہوں نے وہاں گزارا ان کے اکامات فون پہ ہی ملتے رہے فرانس میں یہ ایک اپارٹننٹ میں ہی رہائش بزیرے اور خوش قسمتی سے ہمیں وہاں خوبی آلہ فٹ کرنے کا موقع مل گیا تھا ان کے فلائٹ فلائٹ میں صرف مجھے سیف مل سکی تھی فخر اور اکبال کو ایک دن پہلے یہاں آنا پڑا گوڈ آتف نے کھڑے ہوتے ہوئے کہ میں ذرا فریش ہو جاؤں پھر ان کی رہائش کا ہوں کوئی نظر دیکھنے جائیں گے سر سوری تھنڈے گرم کا پوچھ ہی نہیں سکا مظہر کا لہجہ ندامت کا اثر لیے ہوئے تھا چائے کا قیدو کھانا ہم نے جہاز پر کھا لیا تھا یہ کہہ کر آتف پاتھوں کی طرح پڑ گیا چائے پیکر اس نے ایک پاریک ماسک چیپ سے نکال کر اپنا ہلیا تبدیل کیا اور پھر یہی کروائی اس نے اشفاق کے چہرے کے ساتھ دورائی اور چلنے کے لیے تیار ہو گئے چلتے وقت مظہر بولا دیسے ہلیا بدلنے کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں تھی سر اشفاق نے کہا وہ ہمیں پہچانتے ہیں میاں پھر تو ٹھیک ہے مظہر نے اس بات میں سر الہ دیا آدھے گھنٹے بعد وہ ڈیویٹ کی رہائش کے سامنے موجود تھے ایک پار سے ملنے کے بعد آدھے نے اسے کچھ ضروری ہدایات دی اور باقی دونوں کی رہائش کی طرف پڑھ کے وہاں مظہر کو چھوڑ کر وہ فخر کو ساتھ لیے ہوتل میں واپس آگے کہ فخر کی ڈیویٹی کا وقت پورا ہو چکا تھا بکریا کاربائی کے لیے آدھے نے اگلے دن کا انتخاب کیا ہینا کی باتوں نے فازل خان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی بیٹی کو تو اس نے کسی نہ کسی طرح مکمین کر کے باپس بھیج دیا خود اس کا شاتر دماغ اس مسئلے کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا جانے والی چلی کی تھی اب اس کے غم میں اپنا گلا پھانسے کے پھندے میں دینا کہاں کی اقل مندی تھی اپنا دامن صاف کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے چوکیدار کو اپنے پاس بلایا شاہین خان اس دن وہ نئی سزوکی کار تو نے کس کے کہنے پہ کوٹھی میں کھڑی کی تھی اس کے پوچھنے پہ چوکیدار گڑ بڑا کے بولا سیٹ صاحب آپ نے ہی تو حکم دیا تھا ہمیں اس بات کا بلکل پتہ نہیں سمجھیں فازل خان نے اسے جھڑکا اگر کوئی تم سے پوچھے تو یہی کہنا کہ جو آدمی وہ کار لے کے آیا تھا اس نے میرا حوالہ دیا اور تو نے کار پوٹھی میں کھڑی کرا دی ٹھیک ہے صاحب اور فکر کہ کوئی بات نہیں اس بات پہ تمہیں کوئی مجرم نہیں ٹھہرا سکتا اور خبردار اگر تیرے مو سے اس کے علاوہ کچھ نکلا جب اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی سیٹ صاحب تو پھر مو سے کیسے نکلے گی گوڑ سمجھ دار آدمی ہو پاکی اگر پولیس آئے تو تُو نے انہیں بتانا ہے فازل اسے تفسیر سے سمجھانے لگا جوابا ہر بات پہ چوکیدار سر ہلاتا رہا گویا وہ سب سمجھ رہا تھا آخر میں فازل خان اسے کہہ رہا تھا نورل کو ہمارا بتا کر دس ہزار پے بھی لے لینا یہ تیری وفداری کا انام ہوگا بڑی مہربانی سیٹ صاحب شاہین نے کہا اور پھر فازل خان کا اشارہ پا کر وہ باہر نکل گیا چند لمحے سوچنے کے بعد فازل خان نے موبائل نکالا ایک دو اہم کالے کی اور پھر چند دوسری ملازموں کو بلا کر اہم ہدایات دی اور اس کے بعد ایس پی کا نمبر ملانے لگا جی سیٹ صاحب کیسے یاد فرمایا ایس پی سکندر حیات کی بھاری آواز ریسیور سے برامت ہوئی ایس پی صاحب آپ کو حال یا حادثے کا تو پتہ ہوگا اپنی شریکہ حیات کے غم میں ہم پچھلے ہفتے سے بستر سے لگے ہوئے ہیں آج ٹی وی پر میڈیا کی گلفشانیاں سن کر آپ سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئیے سیٹ صاحب پہلے تو میں معذرت چاہوں گا کہ آپ کے پاس تازیت کے لیے نہ آسکا باقی جہاں تک میڈیا کے گپتگو کا تعلق ہے تو اس زمن میں سپیشل برانچ کا اسپیکٹر دلشاد امین تحقیقات کر رہا ہے شاید آج ہے پھر کل تک آپ کے پاس حاضر ہو ہاں دلشاد امین سے ہم واقع ہیں وہ اب سپیشل برانچ میں چلا گیا ہے ہاں سیٹ صاحب پچھ جیسے مہنتی افسر کے لیے سپیشل برانچی مناسب تھی ایسا ہی ہے فاضل ہان نے چھوٹے موس کی تائد کرتے ہوئے کا بارحال اگر ہو سکے تو اسے آج ہی ہمارے پاس بھیج دے تاکہ یہ تفصیلی گفتگو ہو سکے ٹھیک ہے سیٹ صاحب میں بتا دیتا ہوں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس پہنچے گا اور فاضل خان نے خدا حافظ کہتے بے رابطہ منقطع کر دیا چوکیدار کو دلشاد امین کی آمد کا بتا کر وہ اس کے متعلق سوچنے لگا دلشاد امین نہایت ایماندار اور مہنتی انسپیکٹر تھا اس سے گفتگو کرتے ہوئے نہایت محتاط رہنے کی ضرورت تھی دلشاد امین کافی دیر بعد وہاں پہنچا علیق سلیق کے بعد اس نے فاضل خان سے رسمی تاثیت کی اور پھر اپنے عمدے پر آ گیا سیٹ صاحب میرا ارادہ تو کلاب کے پاس آنے کا تھا اب آپ نے خود ہی بھلا لی ہے تو بتائیں کیا صورتحال ہے سچکو اسپیکٹر صاحب تو ہمیں کر ٹی وی دیکھتے ہی ہوئے پتہ چلا ہے کہ رکشندہ کسی سوزوکی کار میں تھی حالیٰ کے گھر میں ایسی کوئی کار موجود نہیں تھی ہم نے تمام ملازمین کو بلوا کر باز پورس کی تو چوکی دار نے بتایا کہ وہ کار کوئی آدمی ہماری غیر موجود کی میں وہاں چھوڑ گیا تھا اس کے ساتھ ایک کار ڈیلر کا کار بھی تھا میں نے اس شو روم میں بھی بات کر کے بتا کر لیا ہے وہ بھی اس بات سے لا علم ہیں دلشاد نے ہیرانی سے پوچھا یعنی آپ اس بات سے ہی لا علم ہیں کہ مرہومہ سوزوکی کار میں ڈاکٹر کے پاس جاری تھی بلکل یہی بات ہے اس دن میں گھر میں حاضر نہیں تھا اور پھر جس وقت لوٹا گھر داخل ہوتے ہی مجھے یہ روپ پرسا خبر ملی آپ کو کس نے مطلب کیا تھا میرے گارز کی گاڑی اس کے پیچھے تھی ڈرائیور کے علاوہ بھی ایک ہتیار بند آدمی کی لاشکار میں ملی ہے دلشاد کے لہجے میں شک کی پرچھائیاں تھی بیٹی کے اغواہ کے واقعے کے بعد میں نے اس معاملے میں زیادہ اتیاد پر اتنی شروع کر دی تھی اس دے گھر والوں کے ساتھ گاڑی کے اندر بھی ایک محافظ موجود رہتا فازل خان نے سارے جواب تیار رکھے ہوئے تھے تو جو محافظ دوسری گاڑی میں تھا اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ منہومہ کس کار میں سوار تھی نہ ہم نے پوچھا اور نہ ہی اس نے بتانی کی ضرورت محسوس کی کیونکہ اس کے خیال کے مطابق نئی کار ہم نہیں خریدی تھی اور آج میڈیا کے گبتگو سن کر آپ کو یہ بات معلوم ہوئیے ہاں یوں بھی رکھشندہ کی موت کے بعد ہم اپنے آپ میں نہیں تھے ان کی ذاتی گاڑی کون سی تھی وہ کار خراب تھی اور اسی وجہ سے وہ یہ نئی کار لے کے گئی تھی فازل خان کے لہجے میں حقیقی غم کی جھلک تھی اچھا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کسی دشمن نے پارود سے بھری گاڑی آپ کی غیر موجود کی میں گھر بجوائی اب اتفاق سے وہ کار مرہوما پاپی صاحبہ اپنی ذاتی کار خراب ہونے کی وجہ سے ساتھ لے گی لیکن اگر ایسا اتفاق نہ ہوتا تو آپ میرا سوال سمجھ گئوں گے میرے کہنے کا مطلب ہے دشمن نے پارود سے بھری ایک کار آپ کے گھر کس لیے بجوائی تھی انہیں تو یہ علم نہیں تھا کہ بھاپی صاحبہ کی کار خراب ہے اگر بل پر سے علم ہوتا تب بھی ضروری نہیں تاکہ بھاپی وہی کار استعمال کرتی وہ آپ کی کار میں بھی ہسپیٹل جا سکتی تھی شاید دھماکے سے ہمارے گھر کو اڑانے کا ارادہ تھا تو پھر دھماکہ کرایا کیوں نہیں گیا ہماری غیر موجود کی میں دھماکہ کیوں کر کیا جاتا جبکہ دشمن کا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا تھا یہ تو رکشندہ کی بدقسمتی تھی کہ اپنی کار خراب ہونے کی وجہ سے اسے وہی کار میسر ہوئی اور وہ اس میں بیٹھ کے چلے گی پازل خان کا جباب مدلل تھا اس کے باوجود دلشاہت کو اس کی باتو پہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا سیڑ صاحب آپ کے ملازموں سے کچھ بات چیت کرنی تھی دلشاہت امین نے فردن فردن سب کو قریدام اگر وہ رٹے رٹائے بیانات تو ہرہ تیرے کھینٹہ بھر کی مغزماری کے بعد وہ پازل خان سے مخاطب ہوا سیڑ صاحب ان کے بیانات سے تو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ دشمن کون ہے ویسے اسماعیل شاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یا اس کی حرکت ہو سکتی ہے انسپیکٹر صاحب بڑی دور کی کوڑی لائیں آپ پازل خان تحسین آمی اس لہجے میں بولا بارحال کچھ کہہ نہیں سکتے ہو سکتے اسی کا کام ہو کیونکہ باروت کا استعمال وہ اچھی طرح جانتے اور اس کے علاوہ بھی میرے کافی دشمن ہیں اوکے سیڑ صاحب بلحال میں چلوں گا اگر کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو مجھے لازمان وطلے کرنا میری تکتیش جاری ہے انشاءاللہ جلد یہ اصل بات سامنے آجے گی فازل خان جوابا انشاءاللہ بھی نہ کہہ سکا فقط سر ہلا کر رہ گیا دلشات کے جانے کے بعد فازل خان نے مخصوص موبائل نکال کر منور کا نمبر ڈائل کیا مگر اس کا موبائل اسے بند ملا دو تین کوششوں کے بعد اس نے اسپند یار کا نمبر ملایا مگر اس کا نمبر بھی بند تھا اس کا دل ناخوشکوار انداز میں دھڑکنے لگا دونوں کے سیل فونز کا بیٹ پپ بند ہونا اسے عجیب سا لگا تھا کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک اور نمبر ڈائل کیا جو کہ اسپند یارون منور کے مپاک کپ کار کا تھا گیس کال اٹینڈ کرنے والا مختاط انداز میں مستفسر تھا ہم سیڈ صاحب سیڈ فازل خان بول رہے ہیں آپ غالبا نور زمان صاحب بول رہے ہیں اوہ سیڈ فازل صاحب معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کا نمبر میرے پاس نہیں ہے اس لئے پہچان نہیں سکا کوئی بات نہیں نور زمان صاحب اس سے پہلے فون پر بات کرنے کی نوبت بھی تو نہیں آئی کیسے یاد برمایا اسپند یار صاحب کا پوچھنا تھا وہ فون نہیں اٹینڈ کرا اسی طرح منور صاحب کا بھی نمبر بند ہے سیڈ صاحب جانکاری کے مطابق تو وہ خفیہ پولیس کی قید میں ہیں ہم سمجھے نہیں فازل خان کڑ بڑا گیا تھا انہیں ہفتہ پر پہلے سیول کپڑوں میں خفیہ پولیس کی ارکان کر افتار کر کے لے گئے تھے اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا اوہ فازل خان کے مو سے تاثر بھری آہ خارج ہوئی سیڈ صاحب آپ کی بیگم کا سناتا بہت افسوس و بارحال جو اللہ تعالیٰ کی مرضی نور زمان تازیت کرنے لگا مہربانی نور زمان صاحب بارحال ان کی کوئی خیر خبر ملتی ہے تو ہمیں ضرور متلک کرنا ٹھیک ہے سیڈ صاحب اور کچھ نہیں بس خدا حافظ اس نے موبائل آف کر کے واپس علماری میں رکھا اس دوپے پر بیٹھ کر کہری سوچ میں کھو گیا ان دونوں کا کٹھے گریبتار ہونا اسے حضم نہیں ہو رہا تھا کرنے والی نہیں تھی ایک ہفتے میں تو خفیہ پولیس ہاتھی سے بندر ہونے کا اقرار کروا سکتی تھی یہ تو پھر دو آدمی تھے اور پھر ان کی فاضل خان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ اس کے جن پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے اس نے سوچا یقین ہے میرے خلاف کوئی گہری سازش تیار ہو رہی ہے یا خفیہ پولیس میرے ساتھ چوہے بلی کا کھیل جاری رکھے ہوئے ہیں دل شاہد امین کو بے وقوب بنانے کی ساری خوشی خواف میں مل گی تھی اگر آتیب سے بات کی جائے وہ ایک اہم پوسٹ پر ہے اور اس کے حوالے میں نے اتنی رقم بھی کی ہے وہ لازمین میری مدد کرے گا مگر اس کے ساتھ اس کے ذہن میں ایک متضاد سوچ بھی ابری آتیب کے ساتھ تو پچھلے جرائن پر سودا ہوا تھا اور یہ بالکل نیا جرم ہے وہ تو اور غصے ہوگا کہ میں ابھی تک اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوں کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے بلیک لیکوٹ کے نمائندے سے باب کرنے کا سوچا کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آرہا تھے جس سے وہ مشورہ کر سکتا کال اٹینڈ کرتے ہی پوچھا گیا مسٹر فاضر خان شاہد تم اپنی ناکامی کی ریپورٹ دینا چاہ رہے ہو سر وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے اور وجہ بھی معلوم ہوگی اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اب تم بوڑے ہوگے ہو سر بس قسمت میں یہی لکھا تھا تنزیہ انداز میں کہا گیا قسمت انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جناب سیڑ صاحب سر کبھی کبھی تدبیر کے خلاف بھی ہو جاتا ہے بہرحال اب تم ہاتھ چکے اور یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہوگے کہ زندگی ایسا ٹورنمنٹ ہے جس میں ناک آؤٹ سسٹم رائچ ہے سر فون کرنے کا مقصد آپ سے رہنمائی چاہنا تھی بات بہت بڑھ گی ہے پازل خان ہم پٹے ہوئے مہرے کو زندہ نہیں چھوڑا کرتے مگر تیری صاحب کا خدمات محمد نظر رکھتے ہوئے تجھے کچھ نہیں کہا جا رہا میں پہلے سے زیادہ خدمات سر انجام دے سکتا ہوں بلیک لیکوڈ کے سامنے وہ نوابی بولی بھول جاتا تھا فازل خان تم سی آئی کی نظر میں آگے ہو اب تم ہمارے لئے کوئی خدمت سر انجام نہیں دے سکتے سی آئی کو میں ہڈی ڈال چکا ہوں اور مزید رقم بھی ان کے حوالے کر سکتا ہوں یہ تمہاری بھول ہے بے وکو رشوت نینا تمہیں ازاد کرنے کا ایک مناسب بہانہ تھا اس میں ان کا فائدہ ہمارے لئے جال بچھانا اور بس کویا ان کی نظر میں میں اب بھی مجرم ہوں ہاں اور تیری وجہ سے ہی منور اور اسفن یار کر ابتار ہوئے آپ انہیں کیسے جانتے ہیں بلیک لیکوڈ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہے فازل خان سر ایسے علاقہ میں کیا کرنا چاہئے مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ پاکستان سے بھاگ جاؤ یہ کہتے ہی رابطہ منکتے کر دیا گیا یہ مشورہ فازل خان کو مناسب لگا تھا موجودہ حالات اسی بات کی متقاضی تھی کہ وہ پاکستان سے پرار ہو جاتا یوں بھی وطن عزیز میں تمام مشکلات کا آسان حل یہی ہے کہ حکومت کرو لوٹو کھسوٹو اور جب دیکھو کہ اتصاب کا خطر ہے تو بیرونے ملک بھاگ جاؤ مظہر تو نے سامنے سور اکبال میں اکبی جانب نگرانی کرنی ہے میں اور اشفاق اندر جائیں گے تمام نے وائللیس پر رابطے میں رہنا ہے اس وقت وہ ڈیوی کی رہائش کا کہ سامنے کرائی کی ایک کار میں بیٹھے تھے اور عاطف انہیں پلان سمجھا رہا تھا مظہر نے پوچھا سر اکر سے فیک آدمی پاہی رہے عاطف نے ان کار میں سر الائیا نہیں فرنٹ اور پیک دونوں سائٹ کے نگرانی ضروری آ رہیوں بھی اندر سے فیک آدمی ہی ہو کہ اس کے لیے دو آدمی کافی ہوں گے ٹھیک ہے سر تمام نے سر الہ دیا ہم اکبی جانب سے اندر داخل ہوں گے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندر کاروائی کی جائے گی ہر قسم کی ناکہانی صورتحال کے لیے تیار رہنا کوئی پلان میں تبدیلی کرنا چاہتا ہو اس نے حسب عادت آخر میں پوچھا مگر سب کا سر نفی میں ہل گیا اکبی دیوار عبور کرتے ہوئے عاطف اور اشفاق اندر داخل ہوئے تم پائے طرف سے جاؤ اگر کوئی کھڑکی کھلی ہو تو بتانا اشفاق کو بتا کر وہ خود دائیں طرف مڑ گیا پہلے کھڑکی دیکھتے ہی اسے پلان تبدیل کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کھڑکی کھلی تھی مگر اس میں جالی لگی ہوئی تھی اور یقین ان پاکی کھڑکیوں کا بھی یہی حال ہونا تھا اسی وقت اسے اشفاق کی آواز سنائی تھی سر کھڑکیوں میں جالی لگی ہے دیکھ لیا ہے اب سامنے سے جانا پڑے گا آدید دبے پاؤں آ کے بڑ گیا مین گیٹ پر چوکی دار موجود تھا مظہر گیٹ پہ ہلکی سی دستک دے کر چوکی دار کو اپنی طرف منترجے کرو جی سر مظہر کی ہلکی سی آواز اس کے کانوں میں گھوندی چند سیکنڈ بعد ہی گیٹ ہلکی سکھٹ کٹ آیا گیا اور چوکی دار چونکتے ہوئے زیری کھڑکی کھولنے لگا اتنی مولت ان کے لیے کافی تھی وہ دونوں بجلی کسی سرچے اندرونی امارت نے گھوس کے انہیں مظہر کیے چوکی دار سے باتشیت سنائی دینے لگی وہ کسی فرضی آدمی کے بارے میں استفسار کر رہا تھا پرائنگ روم سے گزرتے ہوئے وہ چوڑی گیلری میں پہنچے وہاں تین کمروں کے دروازے موجود تھے جن میں سے درمیانی دروازے میں ہلکی سی درز موجود تھی اور اس سے ٹی وی چلنے کی آواز باہر آ رہی تھی کھلے دروازے نے ان کا آدھا کام آسان کر دیا تھا آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں پٹھے اندر تاخل ہوئے دونوں کے پسٹل کا روک کمرے کے واحد مکین ڈیوی کی طرف تھا جو میں اس پر نقشہ پھیلائے کام میں مصروف نظر آیا ٹی وی پر کوئی مقامی چینل چل رہا تھا نیوز کاسٹر غالباً فارسی میں خبریں پڑھ رہی تھی جو ان کی سمجھ سے ماہر تھی تو تم کون ہو تم ٹی وی بدے ہلیے کی وجہ سے انہیں پہچان نہیں پایا تھا آدھر نے اپنا ماسک اتارتے ہوئے کا خادم کو آدھر کہتے ہیں اس پرامے کا مقصد ٹی وی نے لہچے کو بے خوف بنانے کی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہوئی تھی تم سے کچھ ادھار چکانا تھا مسٹر ٹی وی یاد ہے نا آخری ملاقات میں میں نے کہا تھا کہ کوشش کرنا ہے دوبارہ میرا سامنا نہ ہو تو میں نے کب کوشش کی ہے سامنا کرنے کی تمہاری گرائمر کا حال بھی میری طرح کچھ اچھا نہیں ہے مسٹر میں نے کہا تھا کوشش کرنی ہے میرا سامنا نہ ہو سادہ الفاظ میں مجھ سے بچنا کہ تم میرے ملک و قوم کے مجرموں اور مجرموں کو معاف کرنے کا میں بلکل قائل نہیں ہو آپ کی حکومت سے معاہدہ ہو چکا ہے اس کی خلاف برسی کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا ہاں 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 معاہدہ مسٹر وہ معاہدہ نہیں دھونستی ایک کنفرم مجرم کو رہا کرنا کیا تیری حکومت دیسی طرح مجرموں سے معاہدے کیا کرتی ہے نہیں اس نے نفی میں سر لیا مگر آپ کے ایک ذمہ دار اہتے دار نے تو معاہدہ کیا ہے نا اور اس کی پاسداری آپ کو لازم ہے بے بکوب اس نے کوئی قانونی معاہدہ نہیں کیا تیری تنظیم کی وساطت سے اسے کلسی ملی جواب انہیں مجرم کی رہائی کا حکم دیتے اس نے نمک حلالی کا مظاہرہ کرنا چاہا جو ملک و قوم سے غداری تھی اگر میں ابھی آپ سے معاہدہ کرنا چاہوں تم کیا دے سکتے ہو آپ مانگ کر دیکھیں پاکستان کا جتنا نقصان کر چکے ہو کیا اسے پورا کر سکتے ہو کوئی ایسی چیز مانگو جو ممکن ہو میرا خیال ہے کافی گفشپ کر لی ہے آتیب نے جیب سے سیلنسر نکال کر پستور کی نال پر چڑھایا ڈیوی کا رانگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا تھا پلیز مسٹر آتی وہ گڑ گڑ آیا الویدہ مسٹر ڈیوی آتیب نے ہونٹ پھینستے دے ٹریکر دبا دیا ٹھک کی آواز کے ساتھ ڈیوی کی دونوں آنکھوں کے بیچ روشن دان کھول گیا تھا چند سیکنڈ تک ہاتھ پیٹ چھٹکنے کے بعد وہ ساکن ہو گیا شفاق نے پوچھا سر تلاشی لینے کی ضرورت ہے نہیں پسٹل جیب نے ڈال کر وہ دوبارہ اپنا ماسٹ ٹھیک کرنے لگا سر کام ہو گیا ہے اس کے کانوں میں مظہر کی آواز ہو جی ہاں اور ہم باہی نکل رہے ہیں تم چوکیدار کو دوبارہ اپنی جانی متوجہ کرو اوکے کہہ کر مظہر کوٹی کے گیک کی طرف پڑھ گیا جب وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ پہنچو اس وقت مظہر دستک دے کر چوکیدار کو دوبارہ اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا کوٹی کی دانی سائٹ کے چکر کارتے ہوئے وہ اپنی زندھ میں پہنچے اور پھر دیوار ابود کرتے ہوئے باہر آگے وہاں سے چاروں کار میں بیٹھ کر کالر اور جیمز کی رہائشکہ کی طرف پڑھ کے وہاں فخر ان کا منتظر تھا آتف نے جاتے ہی فخر سے پوچھا کیا صورتحال ہے دونوں موجود ہیں سر شام کے ٹائم ہی باہر جاتنے ہیں ٹھیک ہے ایسا کرو تم کوٹی کی اکپی جانب چلے جب اکپال سامنے سے نگرانی کرے گا اور ہم دینوں اندر داخل ہو جائیں گے اکپال اور فخر سر ہلاتے بھی اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے جبکہ آتف ان دونوں کے ہمراہ کوٹی کی اکپی جانب پڑ گیا جلدی وہ کوٹی کے اندر تھے ان کی خوشکسمتی کے اکپی جانب پہ انہیں کھلی کھڑکی مل گی اس سے ہوتے ہوئے وندرونی امارت میں داخل ہوئے دونوں انہیں گرائنگ روم میں ہی مسروب گفتگو نظر آئے تھے وہ تینوں بھی دڑک اندر داخل ہوگے ان پہ نظر پڑتے ہی وہ ہٹ بڑا کر کھڑے ہوگی شاید تمہیں ہیرانی ہوگی ہم کونے آتف نے ماسک اتارتے ہوئے کہا فدوی کو آتف کہتے اور تم لوگوں کو اپنا جن خوب معلوم ہے وضاحت کرنا وقت کا زیا ہوگا یہ کہتے اس کے سیلنسر لگے پستول سے دو مرتبہ ٹھک ٹھک کی آواز نکلی اور وہ سوفر پر گر کے تڑپنے لگے چلو آتف ان کا تھنڈا ہونے سے پہلے واپس مر گیا اپنی آمد کا رستہ استعمال کرتے وہ تینوں باہر آگے اور پھر آدھے گھنٹی بعد وہ واپس ہوتل پہنچ گئے تھے آتف مظہر سے مخاطب ہوا کل کی فلائٹ سے ہمارے لگے سیٹے ریزرب کروالو اور اپنے بارے میں دانش صاحب سے پوچھ لینا وہ جب آبن بولا ہم نے بھی واپس ہی جانا ہے سر اوکے سیٹے کنفرم کر کے مجھے مطلع کر دو جی سر کہہ کر مظہر کمرے سے نکل گیا ہینا کی ماں کی بوت کے موت کے بعد تین دین تک اسماعیل اپنے کوارٹر تک محدود رہا ہے اس دوران وہ مسلسل فازل خان کے خلاف منصوبے بناتا اور بگاڑتا رہا یہاں تک ایک حدمی نتیجے پہ پہنچ گیا اس کے ذہن میں ایک اچھوٹا خیال آیا کہ فازل خان نے اپنے دو گرگوں اپنے گرگوں کے مرنے کے بعد محافظوں میں نئے آدمی شامل کیوں گے اور وہ اس کے ملازمی تو ہوں گے کوئی رشتے دار تو نہیں اور دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اپنے مالک سے غداری بھی تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی اس نے سوچ دیا کہ فازل خان کی کسی آدمی کو برگلا کر اور دولت کا لالس دے کر اپنا کام نکالے گا نئے پلان پر عمل کرنے کے لیے وہ ہلیہ بدل کر کوارٹر سے باہر آ گیا سارا دن اسے کوٹی کے دائیں بائے گھوننا پڑا آخر سہ پہر کے ٹائم اس نے دو آدمیوں کو محافظوں کی جیپ میں باہر آتے دیکھا وہ بے تھڑک ان کے تاکب میں روانہ ہو گیا اس کے پاس موٹرسائیکل موجود تھی ایک ورکشاپ میں ان کو رکھتے دیکھ کر وہ بھی ایک سائٹ پہ رکھ گیا شاید انہوں نے جیپ کا کوئی کام کروانا تھا اسے زیادہ انتظار انہیں کرنا پڑا جلدی ان دونوں میں سے ایک آدمی ورکشاپ سے باہر نکل آیا اس کا رکھ پر لانگ بھر فاستے پہ موجود ہوتل کی طرف تھا اسمائل کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا جیسے وہ ہوتل میں داخل ہوا اسمائل بھی پارکنگ میں موٹرسائیکل کھڑی کر کے اندر خس گیا وہ اسے کونے کی ایک میز پہ اکیلا بیٹھا نظر آیا اس کے قریب جا کر اسمائل نے پوچھا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا بیٹھے بھائی صاحب گہری نظر سے اسمائل کا جائزہ لے کر اس نے موچوں کو تاؤ دیا چائے پیئیں گے آپ میربانی جی میں نے بتایا ہوا ہے اس کے لیجے میں ہلکی سے ہیرانی تھی اسمائل بیرے کو چائے کا بتا کر دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا آپ غالباً سیر فازل کے آدمی ہیں اسمائل کی بات پہ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں مگر تم کیسے جانتے ہو سیر صاحب ایک مشہور شخصیت ہے آتے جاتے نظر پڑی جاتی ہو اور پھر ویسے بھی انہیں آپ لوگوں نے گھیرا ہوتا ہے تو آپ لوگ زیادہ نظر میں رہتے ہو ہم کہہ کر اس نے کسی قسم کا تفسرہ کرنے سے گریس کیا آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں الہی بخش بخش بھائی اگر میں فازل خان صاحب کے پاس کام کرنا چاہوں بھائی صاحب یہ کام اس کا خاص آدمی نورل کرتا ہے کہتے ہو تو اس سے ملا دیتا ہوں ویسے تنخواہ وغیرہ کتنی دیتا ہے تنخواہ گیا یار بس گزارائے چلانا ہے اس نے مو بنایا ایک لاکھ کمانے کے بارے میں کیا خیال ہے ایک لاکھ میں سمجھا نہیں میرا ایک کام کرو لاکھ روپے وصول کرو پہلے کام بتاؤ کسی آدمی کی نگرانی کرنی ہے اس کے بارے میں ایک ایک پل کی ریپورٹ دینی ہے پر میرے پاس اتنا وقت کائیں الہی بخش کے انداز سے صاحب صاحب تھا کہ وہ کام کے لئے تیار تھا موجودہ ڈیوٹی سر انجام دیتے دیتی بھی تم میرا کام کر سکتے ہو اسماعیل آپ سے تم پہ آ گیا تھا وہ کیسے فازل خان کے نگرانی کرنی ہے اسماعیل مطلب کی بات پہ آ گیا کیا وہ حیرت سے اچھر پڑا مجھے نمک حرام سمجھائے اس کے لہجے میں غصہ بھرا تھا ایک لاکھ کام سے پہلے اور ایک لاکھ کام کے بعد اسماعیل نے ریٹ پڑھاتے ہوئے نوٹوں کی گھڑی نکال کر میز پر رکھتی نوٹوں کی جھلک نے اچھی بسر دکھایا تھا الہی بخش کے بگڑے تاثرات میں نرمی جھلکی جو بتدری جہ سباک میں ڈھل گی اس نے دائیں بائیں دے کر ہونٹوں پر زبان پھیڑی مگر میں اس کے ہر پل کی ریپورٹ نہیں دے سکتا ہر پل سے مراد اس کے گھر سے نکلنے اور باپس آنے کی ریپورٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں اسماعیل نے نوٹوں کی گھڑی اس کی سندھ پڑھائی جو اس نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے سرد سے جیب میں رکھ لی اسے معلوم ہو گیا تو دونوں جان سے جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بات ہم دونوں کے پیچھ ہوئے کسی دیسرے کو پتا چلے گی تو اسے معلوم ہو کی نہ اور یوں بھی تو نے صرف نگرانی کرنی اس پر حملہ نہیں کرنا نہ اس کے گھر سے کوئی چیز چورانی ہے آپ کا نام جان سکتا ہوں دولت نے اس کے لہجے میں اترام پیدا کر دیا غازی شاہ اسماعیل نے نام کا آخری حصہ دور آیا اس نگرانی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہتے ہیں میٹے عام کھاتے بھی پیڑوں کو گننے کی فکر نہیں ہونی چاہیے شاید آپ بتانا نہیں چاہتے کوئی فائدہ ہوتا تو ضرور بتاتا اوکے آپ کو ریپورٹ کیسے دینی ہوگی پخش نے اسرار نہیں کیا میرا نمبر نوٹ کرلو اس پر کال کر لیا کرنا اسماعیل کا موبائل نمبر نوٹ کر کے وہ اٹھتے ہوئے بولا تو پھر مجھے اجازت بالکل اور ہاں اگر کام تسلی پخش پایا گیا تو یہ نام بھی ملے گا اسماعیل نے اسے لالت دینا مناسب سمجھا کہ اس طرح وہ کام دل جمعی سے کرتا ایک اہم کام بہت آسانی سے نمٹ کیا تھا باقی کا دل اس نے ضروری سامان کی خریداری میں گزارا فازر خان کا مسکرہ ہینا کی وجہ سے بہت طور کھیج گیا تھا اور اب وہ جلد جلد اسے نپٹانا چاہتا تھا سر اس طرح عاطف کی اس تجویز کی بدولت دو اہم مہرے پکڑے گئے ہیں کراچی میں ہونے والی زیادہ تر دہشتگردی کے واقعات ان دونوں کی وجہ سے ہی ممکن ہوئے کہ ایک آدمی کا کام دہشتگردی کے آلات تیار کرنا تھا اور دوسرا انہیں استعمال کرنے کیلئے آدمی مہیا کرتا صدیقی صاحب اس وقت بدر صاحب کے آفیس میں بیٹھا اسے تفسیر سے تازہ سبتحال سے آگا کر رہا تھا درست ہے مگر ہم نے اس کی قیمت بھی تو ادا کر دی ہے میری مراد بلیک لیکوٹ کے ایجنٹس کی رہائی سے ہے بدر صاحب اب تک ڈیوی پارٹی کی رہائی نہیں بھولا پایا تھا سر ان سے ہم نے ساری معلومات حاصل کر لی تھی صدیقی صاحب وہ پاک سرزمین کے مجرم تھے گو کئی مجرم قانون کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں مگر یہ تو پکڑے گئے تھے نا ان کو رہا کرنا اور پھر میری بدقسمتی کہ ان کی رہائی کا حکم بھی مجھے دینا پڑا یہ سب آتف کی تجویز کی بدولت دی ہوا سر شاید یہ خبر آپ کے لیے خوشی کا باعث بنے کہ وہ تینوں اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں آتف نے پرسوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم رسیب کر دیا ہے کیا مطلب بدر صاحب کے لہجے میں حیرانی تھی کیا وہ دوبارہ پاکستان آگے تھے نئی سر انہیں ایران میں ہلاک کیا گیا ہے بجارتے نہ بجواؤ بدر صاحب کے لہجے میں خود کی بھرا اشتیاب تھا جب آپن زدیقی صاحب نے ساری تفسیر اس کے گوشے گزار کر دی آتف کے ایران جانے کی بات سے مجھے کیوں لاعلم رکھا گیا کیونکہ میں خود اس بات سے لائن تک اس نے ایک ہفتے کی چھوٹی مانگی اور چار دنوں میں واپس آ کر غیر رسمی طور پر مجھے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اسی طرح میں نے بھی آپ کو ریپورٹ نہیں دی ہے اگر آپ کو برا لگاؤ تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور صدیقی صاحب کی بات میں بدر صاحب کہہ کا لگا کر ہس پڑا یہ آتف بھی خوب ہے بدر صاحب کے لہجے سے صدیقی کو اندازہ لگانے میں دینی لگی کہ وہ آتف سے خفا نہیں ہے سر دشمن ملک کا ناصر کے لیے اس کے دل میں ذرا بھر بھی رحم نہیں صدیقی صاحب ایسے جوان ملک کو قوم کا سنمایا ہوتے ہیں آج جب کے جوانوں کو لہوں لہب سے فرصت نہیں ایسے حالات میں آتف جیسے جوان کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا بجائے ارشاد فرمایا صدیقی صاحب کا سر صدیقی صاحب کا سر اس کی طائق میں اوپر نیچے ہلنے لگا میری طرف سے اسے تھینکس کہہ دینا پچھلے دو ہفتوں سے میں صحیح طریقے سے سو نہیں سکا تھا حالانکہ مجرموں کی رہائی میری منشاہ کے خلاف تھی مگر پھر بھی زمیر کی عدالت جواب دہی کافی مشکل ہو جاتی ہے آپ کی خوشی اس کے لیے کسی بڑے انام سے کم نہیں ہوگی سر انام تو خیر اسے توقع سے بھی بڑھ کر ملے گا اور ضرور ملے گا لیکن وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے سر کچھ ہمیں بھی پتا چلے صدیقی صاحب مسکرائے سمیہ نے ماسٹر کر لیا اور جانتے ہو دونوں ہی دوسرے کو کافی پسند کرتے ہیں سر ایسا کیسے ہو سکتے آتیب کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ خاندانی لڑکا ہے میاں سمیہ سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی آتیب میاں کسی کیس کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ میری بیٹی ہے اس نے اپنے بارے میں سب کچھ سمیہ کو بتا دیا تھا اور اپنے والدین کو ہمارے ہاں بیٹنے کے بارے میں پوچھا جب آبن سمیہ نے بتایا کہ اس کے ماسٹرز کرنے کے بعد ہی وہ اپنے والدین کو ہمارے ہاں بیٹ سکتا ہے اب دونوں کی کبھی کبھار فون پر ہیلو ہائے ہو جاتی ہے اور بس میں نے بھی آتیب میاں کو بابر کنانے کی ضرورت کبھی محسوس نہیں کی کہ سمیہ میری بیٹی ہے یوں بھی میں اس کی کارکردگی اور ایمانداری سے مطمئن تھا باقی نہ تو وہ فلمی انداز کا کوئی گھڑیا عاشق ہے اور نہ ہی سمیہ کوئی گرے پڑے کے دار کی مالک ہے اپنی ہر بات میں مجھ سے شیئر کرتی ہے صدیقی صاحب نے کہا پھر یہ تو واقعی اس کے لئے بہت بڑا انام ہے انام کا تو نام ہے صاحب میں تو یوں بھی کسی بہانے کی تلاش میں تھا بارحال میری طرف پیش کی مبارک قبول کرنے سر تھینک صدیقی صاحب سر وہ میرے لئے بیٹی کی طرح ہے جتنی آپ کو سمیہ پیاری اتنا ہی وہ مجھے عزیز ہے وہ بھی تو آپ کی ہر بات بے چوچنا تسلیم کرتا ہے صدیقی صاحب مسکر آیا شاکرد جو ٹھہرا وہ کیا کہتے ہیں فرما بردار شاکرد بارحال اسے بتا دینا ہفتے کے شام اس کی ہمارے ہاں دعوت ہے ماں اس کے استاد محترم کے اوکے سر اس کے علاوہ کوئی حکم صدیقی صاحب جانے کی ارادے سے کھڑا ہوا یہ حکم نہیں ترخواست ہے صدیقی صاحب بدر صاحب اس کو الویتا کرنے کی ارادے سے کھڑا ہو گیا دو دن الہی بخش نے بقائد کی اسماعیل کو ریپورٹ پیش کی تھی تیسرے دن اسماعیل نے اسے ملاقات کے لیے اسی ہوتل میں بلا لیا جہاں وہ پہلی مرتبہ ملے تھے مسٹر بخش کام اچھا پایا گیا ہے اس لیے یہ تیرائی نام ہے اسماعیل نے چند بڑے نوٹ اس کی طرح پڑھائے نوٹ وصول کرتے ہوئے بخش کی باچے کھل گئی تھی اتنی معمولی کام کہ اتنے زیادہ پیسے اس کے تصبون میں بھی یہ بات نہیں تھی مگر اسماعیل کو پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی پہلے فازل خان اور پھر انسپیکٹر حکم داد سے وہ اچھی خاصی رقم وصول کر چکا تھا بہت مربانی صاحب الہی بخش کے لہجے میں موتفانہ انداز در آیا اور بھی ملیں گے میاں بس تم کام صحیح کرتے رو آپ بکری نہ کریں صاحب اچھا یہ بتاؤ رات کو کتنے محافظ دیوٹی پہ ہوتے ہیں اسماعیل مطب کی بات پہ آ گیا چوکی دار گیٹ پہ ہوتا ہے جبکہ ایک محافظ کوٹھی کی اک بھی جانی دو محافظ سیٹ صاحب کے بیٹروم کے دروازے پر اور ایک چھوٹی بی بی کے بیٹروم کے دروازے پر موجود ہوتا ہے ان پانچ کے علاوہ پانچ بندے کوٹھی کے اندر موجود کوارٹر میں تیار لیٹے ہوتے ہیں اور ہلکی سی گھڑ بڑ پہ مدد کو آ سکتے ہیں یہی پانچ آتنی آدھی رات کے بعد دیوٹی پہ آ جاتے ہیں اور پہلے والے سو جاتے ہیں الہی بخش نے تفصیل سے تمام محافظوں کی دیوٹیاں بتا دیں تمہاری دیوٹی کس جگہ پہ ہوتی ہے کوئی متعین جگہ نہیں ہے کیا مرزی کی دیوٹی لے سکتے ہو ہاں اس بارے میں ہم ایک دوسری سے تابون کر لیتے ہیں تو یوں کرو آج رات کوٹھی کے گیٹ پہ سیکنڈ ڈیوٹی لینی ہے شاید آج رات مجھے کوٹھی میں گسنا پڑے مگر اسماعیل نے قطع کلامی کی نہ میں نے چوری کرنی اور نہ کوٹھی میں کسی کو جانے نقصان پہنچانا ہے بس کوٹھی کا جائزہ لے کے واپس آ جاؤں گا یہ کہتے ہوئے اسماعیل نے چند مزید نوٹ اس کی جانے پڑھا دیے ہریسانہ انداز میں نوٹ چھپڑتے ہوئے وہ بولا اوکے مگر اتیاد سے آنا اگر پکڑے گے تو دونوں مارے جائیں گے تو فکر نہ کر یار تم پر بات نہیں آنے دوں گا بس آپ دیکھ لیں نا میری نوکری اور ریسر دونوں آپ کے ہاتھ میں کہہ دیا نا کہ کچھ نہیں ہوگا اب تم جاؤ بس ٹائم یاد رکھنا رات کے دو بجے آنگا الہی باش اس سے ہاتھ ملا کر افصد ہو گیا اس کے جانے کے چند مئن بعد اسماعیل بھی وہاں سے اٹھ گیا تھا بکیہ دین اس نے اپنے کوارٹر میں ہی گزارا رات کو ڈیٹھ بجے وہ فازل خان کی کوٹی کے سامنے موجود تھا اٹھ کی دو بجے اس نے مین گیٹ کو بلکل خفیر سکھٹ کا ٹایا الہی بخش اس کا منتظر تھا زیلی کھڑکی کھول کر اس نے اسماعیل کی شناک کی اور ایک طرف ہو کر اسے اندر آنے کا رستہ دیا ساپ اگری چوکیدار کو نین کی گولیاں چائے میں ملا کر بلا دیے تم جلدی جلدی کوٹی کا جائزہ لو لیکن خیال کرنا اندر محافظ جاگ رہے ہیں اسماعیل وہاں فازل خان اور اس کے محافظوں کی گاڑیوں میں خود ساختہ بم پٹ کرنے آیا تھا لیکن الہی بخش کی بات سے اس کی بات سنتے اس کے ذہن میں گمدہ سی ترقیب آئی اور وہ گاڑیوں میں بارود پٹ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ بھولا الہی بخش ایسا کرو صبح بارہ بجے مجھے ملنا وہی جہاں پہلے ملے تھے مگر آپ نے کوٹی کا جائزہ لینا تھا بس لے لیا جائزہ تم بارہ بجے تک پہنچانا ٹھیک ہے صاحب وہ پنمہ برداری سے بولا اور اسماعیل پاپیس چل دیا بارہ بجے وہ الہی بخش کے ساتھ اسی ہوتر میں کھانا کھا رہا تھا کھانا کھانے کے دوران وہ روایتی کفتگو کرتا رہا کھانے کے بعد اس نے چائے منگبائی اور چائے پیتے وہ مطب کی بات پر آ گیا الہی بخش یہ بتاؤ رات کا کھانا کہاں اور کس ٹیم کھاتے ہو کوٹی میں ہی کھاتے ہیں صاحب سیٹ صاحب اور چھوٹی بی بی قریباً ساڑھے آٹھ پجے دینر کرتے اس کے بعد تمام ملازمین کھانا کھاتے ہیں مالکوں اور ملازموں کا کھانا کٹھا بنتا ہے ایسا پہلے کہیں ہوا ہے صاحب صحیح کا اسماعیل نے اس بات میں سرے لائے اور پھر جیب سے رقم کی گھڑی نکال کر اس کی سندھ پڑھائی یہ ایک لاکھ قربے ہیں تمہارا پچھلا حساب بے باگ بڑی مربان حساب الہی بخش کی باچے کھل گی اس کی تو لاٹری نکل آئی تھی اسے سمجھنے آ رہی تھی کہ اس آدمی کے پاس اتے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں پہلے ملت پہ تو اس نے اسماعیل کی دیوئے نور بقائدہ بینک سے چیک کر آئے تھے کہ کہیں نکلی نہ ہو اب نیا سودا کرتے ہیں وہ کیا؟ الہی بخش کی لہجے میں اشتیاغ پھرا ہوا تھا اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسماعیل نے پوچھا کیا تم کچن میں پہ آسانی جا سکتے ہو؟ مطلب تمہاری کچن کے اندر جانے میں کوئی کباہت تو نہیں؟ کون سا کچن جس میں ملازموں کا کھانا بنتا ہے؟ ہاں اپنے کچن میں ہم آسانی سے جا سکتے ہیں البتہ مالکوں کچن میں جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا بخش کے لیے لہجے میں ہلکی سے ہیرانی تھی مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دونے ملازموں کے سالن میں یہ دوائی کی شیشی انڈیلنی ہے دو لاکھ روپے دوں گا اسماعیل نے دوائی کی ایک چھوٹی سی شیشی اس کے جانے پڑھائی یہ کیا ہے؟ بے ہوشی کی دوائی جو آدمی بھی سالن کھائے گا چار پانچ گھنٹے تک بے ہوش رہے گا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ حق لا گیا کچھ نہیں پازل خان کے ساتھ تھوڑا حساب کتاب کرنا ہے؟ مگر اس کام میں خطرہ ہے سوری میں ہے؟ اسماعیل نے کتا اکلامی کرتے ہوئے کا تین لاکھ آپ سمجھتے کی کوشش کریں جناب اصل میں چار لاکھ اسماعیل نے اس کا پکرہ پورا نہیں ہونے دیا بخش کے چیرے پہ عجیب سا تاثر اپرا لوہا گرم دیکھ کے اسماعیل نے بولی بڑھائی پانچ لاکھ بلکہ چھ لاکھ اور سارے کام سے پہلے بخش کا سانس اتھل پتل ہو گیا اگر پکڑا گیا تو جان سے جاؤں گا وہی کھانا خود بھی کھا لینا تم بھی بے ہوش ہو جاؤ گی اس طرح سارے منازم مشکوک ہوں گے اکیلے تم پہ بات نہیں آئے گی اور گھبرانا نہیں اس میں صرف بے ہوشی کی دوائے اگر تجھے شک ہو تو میں تھوڑی سی دوا پی کر بھی دکھا سکتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بتا دو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں پھر بھی بخش مصر ہوا یہ کام کوئی بھی دوسرا اس سے کم رقم میں کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا باقی تیلی مرزی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے اسمائل کی دھمکی کام کر گئی تھی میں راضی ہوں یہ دوا کھانے کے ٹھیک دو گھنٹے بعد اثر کرے گی تم ایسا کرنا کہ رات کا کھانا کھاتے ہی مجھے فون کر دینا لیکن یقین کر لینا کہ تمام محافظوں نے کھانا کھا لی ہے اوکے صاحب چلو پھر تمام رقم تمہیں دے دوں اور یاد رکھنا آج ہی یہ کام ہو جانا چاہیے ہو جائے گا صاحب لیکن وعدہ کرو کوئی گڑپڑ ہو گئی تو میرا نام نہیں لوگے کیسی گڑپڑ سیڈ صاحب نے تو وہ سالن نہیں کھانا ہو سکتا ہے وہ پولیس وغیرہ کو بلالے بخش نے وضاحت کی فکر نہ کرو وہ تمہارا نام کسی صورت نہیں آئے گا اسمائل نے کا اور بخشت منان بھرے انداز میں سر ہلانے لگا سر فازل خان بیٹی کے ساتھ بیرونے ملک بھاگنے کی فکر میں ہیں آتف پہ ارفان کی کال مصول ہوئی آتف نے پوچھا فون کارٹ ریس کیے جی سر یعنی اب اسے کردار کر لینا چاہیے جی سر انسپیکٹرل دل شاہ دمین بھی اسی تقدوں میں ہیں کل وہ اس کے پاس آیا تھا فازل خان نے خود دی اس پی کو فون کر کے اسے بلایا تھا وہ اس کی بیوی کی کار میں ہونے والے دھماکی کی تبتیش کر رہا ہے اگر فازل خان کو گریبتہ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے خلاف سارے ثبوت دل شاہ دمین کے حوالے کر دیتے ہیں دل شاہ دمین کے بارے میں پہلے ریپورٹ کیوں نہیں دی کل آپ حاضر نہیں تھے راجہ زشان آپ کی ٹیوٹی سنبھالے ہوئے تھا اسے ریپورٹ دے دی تھی شاہد آپ کو بتانا اسے یاد نہ رہا ہو اس کے جانے کا ارادہ کب تک ہے شاہد ایک دو دن میں نکل پڑے ہم بارحال دیکھتے ہیں صدیقی صاحب سے مشورہ کرتا ہوں یوں بھی اس کے نگرانی ہو رہی ہے کہیں بھاگ نہیں سکتا سر یاد آیا علیہ السبتہ رہا تھا کہ رات ایک آدمی دو بجے فازل خان کی کوٹی پہ آیا تو اس نے ہرکی سی دستک دی تو چوکی دار نے کھڑکی کھول کر اسے اندر بلائیا پھر ایک دو منٹ پاک وہ واپس چلا گیا اس کا تاقب کیوں نہیں کیا گیا ایک تو علیہ السبتہ اکیلہ تھا دوسرا اسے محسوس ہوا کہ وہ چوکی دار کا کوئی جاننے والا ہے اگر اس کا تارک فازل خان سے ہوتا تو وہ اسے ملے بغیر تو واپس نہ جاتا نگرانی پہ دو آدمی معمور کرنے چاہئے تھے اگر ایسا کسی وجہ سے نہ ہو سکا تو علیہ السبتہ کھون کر کے کسی کو بلانا چاہئے تھا تاقب بارحال لازمی تھا غلطی ہوگی سر ایسا یہ بارحال آئندہ خیار رکھو یہ ایسی پیلڈ ہے کہ اس میں کوئی بات کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سر دوسرا آدمی یہ بھی متعین کر دیتا ہوں اوکے اللہ حافظ کہہ کر آتف نے رابطہ منکتے کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ صدیقی صاحب کی آفیس میں داخل ہو رہا تھا آؤ میاں صدیقی نے صاحب کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا آج میں تمہاری طرف آنے والا تھا اچھا ہوا تم خود آگئی آتف مسکر آیا نصیب دشمنہ طبیعت تو ٹھیک ہے سر ایک لڑکی ملی تھی تمہارا گھلہ کر رہی تھی سوچا تمہیں برائے راست اس کا شکوا پہنچا دوں لڑکی شکوا آتف سچ مجھ ایران ہو گیا جی لڑکی ماں شکوا شکایت کے غالبان سمیہ یا اسی طرح کا کوئی نام بتا رہی تھی یونیورسٹی کی طالب ہے بلکہ تھی کہ ابھی ابھی ماسٹرز کے امتحان سے پارے ہوئی ہے کہہ رہی تھی آتف صاحب لپٹی نہیں کراتے سر میں ہوں لڑکی مگر یہ سمیہ آتف سچ مجھ پریشان ہو گیا ہا 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 تیرا کیا خیال ہے میاں اکیلے تم جاسوس ہو پاکستان میں اپنے استاد کو بھول گئے کیا ہم برحال اس مرحلے سے کافی پہلے گزر چکے ہیں سر ایسی کوئی بات نہیں ہے سر یہ کوئی ایسا عشق نہیں ہے جیسا کہ آپ جوانی میں کرتے رہیں بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں باقی یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کے والد محترم راضی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب تک تو میری جان ان سے ملاقات بھی نہیں ہو اب تک تو میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہوئی پہلے سمیہ خود ان سے بات کریں گی اگر ان کی اجازت ہوئی تو میں امی جان کو کراچی بلاؤں گا ورنہ اللہ مالک ہے صدیقی صاحب نے مسکراتے دیکھا اس کے والد کی ذمہ داری میں قبول کر لیتا ہوں ہاں اگر اس نے اپنی بیٹی کا کہنا نہ مانا تو آپ کو زحمت دینی پڑے گی لیکن میں کم از کم یہ ماننے کے لیے دیانی کہ سمیہ نے اس موضوع پہ آپ سے کوئی بات کی ہوگی ویسے ہی مزاق کر رہا تھا یار تم نے تو سنجید کی سے لے بیٹھے اتنا ڈرتی ہے اس کی ناراضگی سے اب مو نہ کھروائیں سر آپ اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے آنکی سے صدیقی صاحب نے سمیہ صورت بنا کر بولے اب تو پہلے سے بھی زیادہ ڈرتا ہوں بھئی اور یہ تو اس کی مہربانی کے پٹائی نہیں کرتی ورنہ خیر ہی راز کی باتیں جل جان جاؤ گے اور عاطب کہکہ لگا کر ہس پڑا بیسے سر سچ سچ بتائیں آپ کو سمیہ کے بارے میں کس نے بتایا اس وقت یہ بات راز رہنے دو بات میں بتاؤں گا پھر حال تو یہ جان لو کہ ہفتے کے شام بدر الدین صاحب نے تمہیں کھانے پہ بلایا ہے بدر الدین صاحب اور کھانا عجیب بات کریں سر تیری کارکردگی سے انہیں خوشی ہوئی ہے آپ نے انہیں بتا دیا سب کچھ وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے خیر فوائے اور ان کی رہائے کا حکم دینا ان کی مجبوری تھی سر میں ایک مشورے کے لیے حاضر خدمت ہوا تھا عاطب مطلب کی بات پہ آ گیا میں سن رہا ہوں اور عاطب نے ساری صورتحال تفصیل سے بیان کر دی آخر میں وہ کہہ رہا تھا اب سوال یہ ہے کہ فازل خان کو ابھی گریبتار کرنے ہیں ایک دو دن مزید دیکھنے یہ کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے جب نگرانی ہو رہی ہے تو گریبتاری رہنے تو دیکھو کیا کرتا ہے شاید اس کے ذریعے کوئی اور کالی پھیر سامنے آجے ٹھیک ہے سر پیسے معلوم یہی ہوتا ہے کہ فازل خان کا باپ بھی بند ہونے کو ہے جی سر کوئی بھی مجرم زیادہ عرصے تک منمانیہ نہیں کر سکتا روحید کا کیا ہوا فی الحال تو مہمان نوازی ہو رہی ہے اور چند دن مزید پہ اس کی سیوا ہوتی رہے کہ اس نے کافی تنگ کی ہے سنے بڑے مقابلے ہوتے رہے ہیں نہیں سر بس وہ میاں راجہ مجھے تفصیل سے سب کچھ بتا چکا ہے جب سب کچھ پتا ہے تو شرمندہ کرنا ضروری تھا سر شرمندہ نہیں مطمئے کر رہا ہوں بدر صاحب کو پتا چلا تو بے عصد کرے گا دعو پیت پہ مہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجرموں سے مقابلوں کا انعقاد شروع کر دو جب وہ قابو آ گیا تھا تو میرا نہیں خیال کہ طاقت کی اظہار کی کوئی ضرورت تھی آتیب کی اگنام سنجیدہ ہو گیا سر میں نے کبھی اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا طاقتور صرف اللہ کی ذات ہے لیکن کبھی کبھی لڑائی انسان پہ اس انداز میں مسلط کر دی جاتی ہے کہ اس سے بچنا نمکن ہو جاتا ہے مجھے سب پتا ہے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں صفائیاں نہیں دے رہا سر حقیقت بیان کر رہا ہوں اچھا مان لیا یار اب موضوع بدلو تو پھر مجھے اجازت نے آتیب جانے کے راتے سے اٹھڑا ہوا کافی کام کرنے ہیں رہنجا موسیقا موسیقا